آج کے دور میں ہر انسان پیسے کی دور میں لگا ہوا ہے دن رات کئی لوگ محنت کرتے ہیں پیسہ کٹھا کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے وہ امیر سے امیر تر ہو جائیں اور اسی دور میں انسان انسانیت سے دور ہو چکا ہے انسان دینی اسلام سے دور ہو چکا ہے انسان کو احساس تک نہیں کہ میں پیدا کس لیے ہوا مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہمارے پیارے رب ہمارے اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہم محسوس ہی نہیں کرتے ہم پیسے کی دور میں لگے ہوئے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جائدہ تقسیم کے حق جو ہے وہ تمام کو دیئے اور تمام کو اصول بھی بتلائے کہ کتنا حق جائداد میں کس کا ہے کتنا کس کا ہے آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جائداد میں حصے دار نہیں بناتے جائداد سے آگ کر دیتے ہیں بہنوں کو زمین سے حصہ نہیں دیا جاتا بھائی اس زمین پر قابض ہو جاتے ہیں ہمارے پیارے نبی نے یہ تمام وراستی طریقہ کار جو ہیں وہ ہمیں بتلائے ہیں پر ہم ان پر عمل نہیں کرتے اور ہم عمل نہیں کرتے تو دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہیں دوسروں کا حصہ ہم اپنے حصے میں ڈال دیتے ہیں اور یہ یہ بہت ظالمانہ حرکت ہے مگر آج آج ہم بہت سے انسان بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں کہ جو ان کا حصہ بنتا ہے ہم ان کو نہیں دیتے پیسے کی وجہ سے پیسے کی دور میں انسان اپنوں سے دور ہو چکا ہے اس کو رشتوں کا لحاظ نہیں ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ مسلمان کو ایسے کاموں پر میں لگاؤں کہ وہ دین سے دور چلا جائے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے یہی تو شیطان چاہتا ہے اور مسلمان مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے اور نام کے مسلمان کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ میری کتنی لمبی زندگی ہے میں کب تک ظلم کر لوں گا میں کب تک حق تلفیاں کر لوں گا اسے پرواہ ہی نہیں حالانکہ ہمارے پاس چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ زندگی اتنی طویل نہیں اتنی لمبی نہیں اتنی بہت بڑی نہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ نفرتے کر سکیں ہم دوسروں سے لرائیاں کر سکیں ہم دوسروں کی حق تلفیاں کر سکیں یہ اتنی بہت بڑی زندگی نہیں ہمارے پاس نہ کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ ہے انسان موت بے اعتبار سی ہے نہ جانے کا باج آئے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کس لمحے کس لمحے ہم نے مر جانا ہے ہمارا انتقال ہو جانا ہے ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں چلے جانا ہے آج ہمیں پرواہ ہی نہیں ہم اس اس طرح کے کام کر رہے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں حالانکہ یہ ہماری بول ہے یہ زندگی انقریب ہم سے لے لی جائے گی آج ہم دوسروں کے ساتھ زیادیاں کر رہے ہیں حق تلفیاں کر رہے ہیں دوسروں کو بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں ان کے لئے پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں ہم اور ہم محسوس ہی نہیں کرتے پتہ تو انسان کو تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کے ساتھ کوئی غلط کرے پھر اس کو درد محسوس ہوتی ہے مگر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہمیں اپنے اصولوں کو صحیح کرنا ہوگا ایک غلط راستے پر جو ہم چل رہے ہیں یہ والا غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر ہمیں چلنا ہوگا ہمیں قرآن و حدیث کی تلیم حاصل کرنی ہوگی ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا عالم دینوں سے مل کر پوچھنا ہوگا وراستی طریقہ کار کے مطلق انسانیت کے مطلق ہمیں وراستی طریقہ کار کے مطلق پوچھ کر اسی طرح وراست کرنی ہوگی جیسے ہمارے پیارے نبی نے بتلایا ہمیں اسی طرح چلنا ہوگا آج ہم بہت سے لوگ اس سے کاسر ہیں ہم اصول کے مطابق زندگی نہیں بسرکا رہے ہم اپنے اللہ کے آگے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال ہم عبادت کریں نماز پریں تلافت قرآن کریں اچھی قسم کی ہم حرکتیں کریں اللہ مجھے اور آپ کو سمجھتا کریں آمن سمامین یا رب العالمین